پیازوں میں دو عدد خوبصورت مرگی کے انڈے ڈال کر مزیدار سی رسپی تیار کریں گے اور جو بھی اسے ٹیسٹ کرے گا پوری کی پوری پلیٹ ہی حضم شریف کر جائے گا تو بغیر ٹائم ویسٹ کی یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تین عدد پیاز کو ہم باریک باریک کاٹ لیں گے کاٹتا ہوئے مجھے شدید رونا بھی آیا بہت ظالم یہ پیاز ہیں بہت کھوڑے ہیں تو سب سے پہلے پیاز کو ہم ایک پیارے سے خوبصورت سے باول میں نکال لیں گے پیاز کو اس طرح ہم نے لچھوں میں ہی کاٹنا ہے تو ایک پیاز کا لچھا پچکر کہیں جانے لگا تھا اس کو بھی میں نے پکڑ کے بیجی ہی ڈال دیا تو اب ہم ایک چمچ کے برابر اس میں نمک ایڈ کریں گے میں بھی پھر انہوں نے چنگی طرح ہی لون لائیا کیونکہ ان کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں نمک لگانے کے بعد پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ بعد اب میں پانی ڈال کے ان کو اچھی طرح واش کرلوں گی ایک گلاس پانی ایڈ کیا ہے اس کو پہلے ہلکہ ہلکہ مسل لیں گے تاکہ تھوڑے سے لائٹ بھی ہو جائیں ہلکے پھلکے سے ہو جائیں نمک والا پانی چنگی طرح سے نکال دینا ہے تو دو دفعہ میں نے ان کو واش کیا ہے تاکہ تھوڑا وہ جو نمک رہ گیا تو وہ بھی نکل جائیں آپ دو عدد خوبصورت مرگی کے انڈے لیں گے آپ دو بھی لے سکتے ہیں تین بھی لے سکتے ہیں اگر تین انڈے لیں گے تو پھر آپ نے زیادہ پیاز لینے ہیں تو تین پیاز کے حساب سے میں دو انڈے ہی لوں گی تو انڈوں کو ہم نے پیازوں کے اندر ایڈ کر دینا ہے انڈے بھی خوش ہوگے شکر آپ انہ کوئی ریسپی بنا لگی مجھے دو کومنٹس بہت زیادہ آتے ہیں کہ انڈوں والی ریسپی ہی شیئر کرتی رہتی ہو ایسا کب ہے کہ میں بس انڈوں والی ہی شیئر کرتی ہوں دوسری بھی تو کرتی ہوں چھوٹے لوگوں تو دوسرا یہ کومنٹ آتا ہے کہ آپ اکثر ہی کہتی ہیں کہ خوبصورت مرگی کے دو انڈے لینے ہیں یا تین انڈے لینے ہیں تو خوبصورت مرگی کا ہونا ضروری ہے میں نے یہ کب کہا کہ خوبصورت مرگی کے ہی لینے ہیں آپ دوسری مرگی کے بھی لے سکتے ہیں جو نہیں خوبصورت تو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہاف چمچ نمک ایڈ کریں گے ایک چتھائی چمچ کالی مرچ پاورڈر ایڈ کریں گے ایک چتھائی چمچ دڑا مرچ ایڈ کریں گے اور ایک چتھائی چمچ زیرا پاورڈر ایڈ کریں گے دو باری کٹی ہوئی سبز مرچیں ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا دنیا ایڈ کریں گے یہ کچھ سپائس ایڈ کریں گے زیادہ چیزیں ہم نے ایڈ نہیں کرنی یہ ہی کچھ سپیسیفک چیزیں ہیں جو ہم نے ایڈ کرنی ہے اور اگر آپ کے اچانک یا بین بلائے میں اہمان آئے تو پھر آپ نے مرچے زیادہ ایڈ کرنی ہے تاکہ ان کو تھوڑی مرچیں بھی لگیں جب تک میں مکس کر رہی ہوں جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل پر جو نیو ہیں ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب بھی کر لیں اگر ٹک ٹوک سے دیکھ رہے ہیں تو کائنٹری ری پوست کر دیا کریں اور کچھ سونے اور خوبصورت لوگ بغیر کہے ہی ری پوست کر دیتے ہیں ان کا تہ دل سے بہت زیادہ شکریہ اب تین چمچ میں نے اس میں میدہ ایڈ کیا ہے اور ڈیڑھ چمچ اس میں کون فلور ایڈ کرنا ہے جتنا میدہ ہوگا اس کا ہاف آپ نے کون فلور ایڈ کرنا ہے اور ایک چطہ چمچ اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کیا بس یہ تین چیزیں ہی ایڈ کرنی ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کرنا ہے اس سے پھولے پھولے سے فلفی سے ہمارے سنیکس بنیں گے اور مکسٹر ریڈی کرنے کے بعد آپ نے زیادہ دیر اس کو رکھنا نہیں ہے جیسے ہی یہ مکسٹر ریڈی ہوگا آپ نے فوراں سے ہی فرائی کر لینا ہے سم ٹائم گھر والوں کو کھو پڑی ہوتی ہے ان کے ٹیڈوں میں چوہے دوڑے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ انسٹنٹ کیا بنائیں اتنی جلدی ہانڈی بھی نہیں بنتی تو فٹا فٹ سے آپ یہ والے سنیکس بنا سکتے ہیں یہ روٹی کے ساتھ کھانے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ یہ پیازوں کے بنے ہوئے بہت یمی لگتے ہیں سپیشلی آرائیں تھا پچ پچ کے کھاندے آرائیں گنڈے کھائیں ایچلی میں خود آرائیں ہوں مجھے تو بہت زیادہ یہ پسند ہے تو ایک سائٹ جب کھوک ہو جائے گی پھر ہم نے سائیڈ اس کی پلٹ دینی ہے تو لائٹ سا گولڈن کلر جب آ جائے گے پھر ہی سائٹ چینج کرنی ہے اور میڈیم فلیم پر ہی کوک کرنا ہے تو آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے انڈا بھی ایڈ کیا ہے انڈے کا فلیور بھی آئے گا پیاز کا آئے گا تھوڑا سا میدہ بھی ایڈ کیا ہے کرنچی بھی ہوں گے کچھ میری بچاری کچن کی ستائی بہنے کومنٹس کر رہی تھی کہ اتنا اچھا آپ نے سپنچ کیک بنانا سکھایا سینکر لاسٹ ویڈیو آئی تنگ کہ پیاری اسمائے ایک ہور میرے بار نہیں کر دو ہمیں چوکلیٹ کیک بنانا بھی سکھا دو جیسے سپنچ کیک آپ نے میئے منٹس کے ساتھ سکھایا ہے ایزی طریقے سے ویسے ہی چوکلیٹ کیک بھی سکھا دیں تو میرے پکوڑے تو پہلے دیکھ لو کتنے کریسپی اور کرنچی لگ رہے ہیں اور لیٹر لی یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹ ہی تھے تو میرا دل کارنا تب غیر روٹی کے ویسے ہی کھاتی جو جتنے یہ یمی بنے تھے اچھا گل ہو رہی تھی چوکلیٹ کیک ہی تو وہ بھی انشاءاللہ ویری سن آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی ویسے تو آرڈی کی ہوئی ہے لیکن آپ لوگ کے پر اصرار زور پر نہ میئرمنٹس کے ساتھ دوبارہ سے سکھا دوں گی کہ یاد کروں گی مچاریاں دکھا دیماریاں پینا اس سنیپس کا کیچپ کے ساتھ کھانے کا بھی بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو میں تو کیچپ کے ساتھ ہی کھاؤں گی اور تھوڑے سے لکو کر پھر ہی بھکی سب کو سرف کروں گی نہیں تو انہوں نے حضب شریف کر جانے میرے لئے چھوڑنے ہی نہیں ہے تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی پساند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملیں گے ایک اور اچھی سی ریسپی کو ساتھ اللہ حافظ